قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دھوکہ اور فریب کا عام ہونا ہر طرف دھوکے ہی دھوکو ہوں گے لوگ ایک دوسرے کو بے عقوب بنائیں گے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور امانت کو خیانت سمجھا جانے لگے گا اور خیانت کو امانت سمجھا جانے لگے گا اسی طریقے سے جھوٹ بات کو سچ بتایا جانے لگے گا اور سچ بات کو جھوٹ بتایا جانے لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انقریب تم ایک ایسے دور سے گزرنے والے ہوگے کہ اس دور کے اندر لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولیں گے اور اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے لوگوں کے ساتھ فریب کا بھی معاملہ کریں گے اور اس وقت رویبزہ بہت زیادہ بولے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ رویبزہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے معاملات کو ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائے گا جو کمینہ ہوگا جو بدخلق ہوگا معاشرے کا سب سے بترین شخص ہوگا لیکن اسے لوگ امانت دار سمجھ کر کے سارے لوگوں کے معاملات اس کے سپرد کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس وقت یہ دور آئے گا